ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے یوسف علیہ السلام کی فادر یحقوب علیہ السلام یحقوب علیہ السلام اور اپنی فرزندوں کی ساتھ بچوں کی ساتھ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا سر جھکایا سب لوگ کے سب مصر لوگ کے سامنے سب کے سامنے اس کی فادر ابو نے اس کی حپا نے اپنا بیتہ کو سجدہ کیا ایک اور چیز بہت ساری مسلم ہیں کہتے ہیں کہ یہ سجدہ شرک ہے کفر ہے اور یہ اندو کا طریقہ ہے یا بولتے ہیں کہ یہ کرشان کا طریقہ ہے یا اسلام سے نہیں ہے بہت گالی دیتے ہیں میں نے سب آپ لوگ سے پھوچھتے ہو جب آپ لوگ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو کس کو سجدہ کرتے ہیں آپ لوگ کا جواب ہے اللہ کیا اللہ خدا کا جسم ہے خدا کا صورت ہے آیا جو آپ پتھر کو زمین کو سجدہ کرتے ہو کبھی کبھی زمین پہ پتھر ہوتے ہے کبھی مٹی ہوتے ہے کبھی مسالہ کے اوپر میں سجدہ کرتے ہو خلاص ہے ہمیشہ کسی کوئی نہ کوئی چیز بھی آپ سجدہ کرتے ہو آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کو سجدہ کرتے ہو کیا خدا اسی مٹی میں ہے جب جب کوئی اوتھا اور مرشد کو سجدہ ہوتے ہیں وہ اس مرشد کا سجدہ نہیں ہوتے ہیں اسی مٹی کا سجدہ ہوتے ہیں اس کے سامنے میں جب جب سر جھکاتے ہیں گرورک اور تھوٹنا ہے ہم سب ہم سب جاہلیت میں ہے سب زندگی ہے صرف اند بکتی میں ایک دوسرے انسانوں کے فتوہوں کی گالیاں کو فالو کرتے ہیں فالو کرتے ہیں دونوں جیوان دونوں زندگی کو برباد کرتے ہیں کچھ قار کرو اب کس کو سجدہ کر رہے ہیں تو مٹی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے سب لوگ ایک ہو جاہے ہمیشہ گلہ لگا ہے سب کو محبت بھر دیں یہی سب درم کی گروہوں سب درم کی سنتوں کا میسیج ہے ہا جائے سب کو ریسپیکٹ دیں ایسا خواجہ غریب نواز مہینوں دین چشتی صاحب آبا انگو کرشین سیکھ عیسائی سب درم اور سب درم کی لوگ سب کو محبت دیں اللہ مالک سب کا مالک ایک ہے میرا شرعت میرا دعا سب میری پیاری بکتوں اور میرا پیارے چانے والے کے ساتھ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی تھوڑی دیر پہلے ذریف چشتی نامی شخص جو غالباً افغانستان کا ہے اس کا ایک بیان سنا اس کے اندر اور اس کے علاوہ کچھ بیانات کے سننے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص قوم کو ایک ایسے راستے کی جانب لے کر جانا چاہتا ہے جو راستہ اہل سنت کا نہیں ہے وہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے کے بعد بندہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے وہ راستہ گمراہیت کا ہے جس بیان کو تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا اس میں اس نے یہ کہا جس کے بیان کا خلاصہ ہے اس کے بیان کا کہ سزدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یعنی اگر ہم کسی کو سزدہ کرتے ہیں تو اس پر کوئی کباحت نہیں ہے اس مسئلے کو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی بندے کو سزدہ تعظیمی کرنا یہ اس امت کے لئے حرام ہے اور اس حوالے سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے یہ حدیث ترمیزی شریف کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں کسی کو کسی کے لئے سزدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سزدہ کرے اسی طرح مرقات المفاتح کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو سزدہ کرنا حلال نہیں اسی طرح فتاوہ عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے جس نے کسی حاکم کو بطور تعظیم سزدہ کیا وہ کافر نہ ہوگا ہاں گناہگار ہے کیونکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اگر اس نے سزدہ بطور عبادت کیا تو کافر ہوگا اور آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوہ رضویہ شریف جلد باویس میں فرماتے ہیں غیر خدا کو سزدہ عبادت شرک ہے سزدہ تعظیمی شرک نہیں مگر حرام ہے گناہ کبیرہ ہے متواتر حدیثیں اور متواتر نصوص قطعیہ سے اس کی حرمت ثابت ہے ہم نے اپنے فتاوہ میں اس کی تحریم یعنی حرام ہونے پر چالیس حدیثیں روایت کی اور نصوص قطعیہ کی گنتی نہیں یہ تمام حوالات سے یہ تمام حوالوں سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ اللہ کے سیوا کسی بندے کو تعظیم کے طور پر سزدہ کرنا یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ صاحب اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ سزدہ کر سکتے ہیں اسی طرح اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے اور جگہ جہت سے پاک ہے اگر اللہ رب العزت کے لیے کسی نے مکان ثابت کیا یا جہت ثابت کیا تو وہ مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا لہذا یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے لیے مکان ثابت کر رہے ہیں جو کہ کفر ہے اس لیے یہ نظریہ اس قوم کو دینا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ سراسر گلت ہے اس سے انہیں توبہ کرنی چاہیے اسی طرح انہوں نے ایک بات یہ بھی کہا کہ کسی کو کافر مت کہو خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلیہ اے جہا کافرون اے محبوب آپ کافروں سے فرما دیجئے تو کافر کو کافر ماننا یہ تو ضروریات دین میں سے ہے اگر کسی نے کافر کو کافر ماننے سے انکار کر دیا تو وہ تو مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ مسئلہ ہے شریعت متحرہ کا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کافر کو کافر نہ کہو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قوم کو کون سا راستہ دکھا رہے ہیں شریعت متحرہ کے احکام سے ہٹ کر ایک ایسا حکم جاری کرنا جو شریعت متحرہ کے بالکل خلاف ہو ایسا شخص یقیناً پیرے کامل نہیں ہو سکتا پھر اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ بہتر ہے کہ ہم سب دھرم والوں کو گلے لگائیں سب کی تعظیم کریں آپ دیکھیں بدمذہب کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدمذہب کی جس نے تعظیم کی اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی تو بدمذہب کی تعظیم کا جب یہ حکم ہے تو وہ شخص وہ جماعت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکیاں کرے کیا اسے ہم گلے لگائیں گے کیا اس کی ہم تعظیم کریں گے تعظیم کرنا حرام ہے اور اگر اس کی تعظیم جس نے کی تو وہ سخت گناہگار ہوگا اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سب دھرم والوں کو گلے لگایا جائے سب کی تعظیم کی جائے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے میرے عزیزوں اس کے بیان کے سننے سے یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شخص اہل سنت و جماعت نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے جو راستہ صحابہ کرام کا تھا اولیاء کرام کا ہے اس راستے سے جو راستہ صحابہ نے ہمیں دکھایا اولیاء کرام نے ہمیں دکھایا اس سے ہٹ کر یہ ایک الگ راستہ اس قوم کو دکھا رہا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں اور اسے فولو کرنے سے بچیں اور جو لوگ اس سے بیعت ہیں وہ کسی پیر کامل سے مرید بن کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ